گروہ پیاری ساتھ سنگج جی بڑے ہی پریم اور ستکار سے بولیے دھننکا جی آس کا ٹاپک ہے ہم سویم کا ملیانکن کریں پیاری ساتھ سنگج جی آدمی کی ایک حیبٹ ہوتی ہے کہ آدمی ہم ایسا دوسروں کا ملیانکن کرتا ہے دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے یہ آدمی کیسا ہے وہ آدمی کیسا ہے اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا جہاں پر چار چھے لوگ بیٹھ جائیں گے تو آفس میں ایک دوسرے کی باتیں ہیں اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا اس طرح کی تمام باتیں ہوتی ہیں ہم پورا وقت دوسروں کی نندہ چگلی کرنے میں ہی گزار دیتے ہیں تو داس سن رہا تھا بابا حردیو سنگ مہارات جی کے پروچن سن رہا تھا تو بابا زی نے اپنے پروچن میں یہ بات ہمیں سمجھائی کہ اگر کوئی وقتی ہم سے کسی دوسرے وقتی کی نندہ کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سامنے والے کے پاس جب بیٹھے گا تو ہماری بھی نندہ کرے گا تو نندہ چگلی کرنے والوں سے ہمیں دور رہنا ہے بابا حردیو سنگ مہارات جی نے سمجھایا کہ ہم سویم کا ملینکن کریں اپنے آپ کو ہی سجائیں سماریں خود کو ہی سمارنا ہے نندہ نفرت چگلی سے بچنا ہے اگر برمگیان لینے کے بعد بھی ہمارے یہی کرم ہیں کہ ہم نندہ چگلی میں ہی لگے ہوئے ہیں تو پھر ہم برمگیانی نہیں ہوئے برمگیانی جو ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کی نندہ چگلی کرتے ہی نہیں ہیں کبھی کسی کی برائی کرتے ہی نہیں ہیں کئی حردیو سنت نہیں وہ کرتا جو برائی ہے بابا حردیو سیمہ راجی سمپن حردیو وانی میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ وہ سنت نہیں ہے جو برائی کرتا ہے گیان لینے کے بعد بھی برائی ہی کرتا ہے دوسروں کے اندر کمیاں ہی دیکھتا ہے برا جو دیکھا نہ میں چلا برا نہ ملیا کوئے جو دل کھوجا آپ نہ تو ہم سا برا نہ کوئے قبیر سبتے ہم برے ہم تضبھلا سب کوئے یہ مہان برمگیانی سنت قبیر دازی کی وانی ہے قبیر دازی کہتے ہیں کہ میں دنیا میں برا آدمی دیکھنے گیا برائی کھوزنے گیا تو ہمیں دنیا میں برائی دکھی نہیں جب میں میرے اندر آیا خود کے اندر میں نے جھاکی ماری تو پتا چلا کہ میں ہی برا ہوں برائی میرے اندر ہی ہے تو یہ مہان سنتوں کی نشانی ہوتی ہے جو مہان سنت ہوتے ہیں اپنے اندر ہی کمیاں دیکھتے ہیں سویمکہ ملیانکن کرتے ہیں کہ میرے اندر کہاں کمی ہے میں کہاں گلتی کر رہا ہوں میں اپنی گلتی کو صدار لوں یہ مہان سنتوں کی وششتہ ہوتی ہے اگر جانے انجانے میں کوئی گلتی ہو بھی جاتی ہے نا تو اس کو صدارنے کا پریاس کرتے ہیں لیکن اگر برمگیان ہونے کے بعد ہم کسی کے اوگنوں کی آلوچنا کر رہے ہیں بس آلوچنا میں ہی لگے ہوئے ہیں اس کی برائی میں ہی لگے ہوئے ہیں تو پھر ہم سنت نہیں ہیں ہم برمگیانی سنت ہے ہی نہیں کیونکہ جو برمگیانی سنت ہوتے ہیں وہ اوگنوں پر پردہ ڈالتے ہیں کسی کی گلتی کو اچھالتے نہیں ہیں گلتی ہر انسان سے ہوتی ہے اگر آدمی گلتی نہ کرے تو بھگوان بن جائے بھگوان ہی ہے جو کبھی گلتی نہیں کرتا ہم آدمی ہیں انسان ہے تو سوابک ہے کہ ہم سے گلتی ہوگی جانے انجانے میں ہم سے بہت ساری گلتیاں ہوتی ہیں اور سنت جو ہوتے ہیں برمگیانی جو ہوتے ہیں وہ بھگوان کا روپ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ سنت بھگوان کا روپ ہوتے ہیں تو جب سنت کو ہم بھگوان کا درزہ دیتے ہیں کہ یہ مہان سنت ہیں ان کی گھٹویں نرنکار بیٹھا ہے یہ پربو کے روپ ہیں ہم ان کا بہت عادر ستکار کر رہے ہیں لیکن جب وہ سنت جب کسی کے نندہ نفر چگلی کرتے ہیں تو یہ بات اچھ نہیں لگتی ہے یہ شعبہ نہیں دیتی یہ بات ہے تو بابا جی سمجھا رہے ہیں کہ پہلے ہم سوہم کا ملینکن کریں ہم کہاں پر کھڑے ہیں ہم کتنے پانی میں ہیں پہلے ہم نے اپنے آپ کو جز کرنا ہے دنیا کو جز کرنے سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو جز کرنا ہے خود کو جز کرنا ہے کہ میں کتنے پانی میں کھڑا ہوں میں کیا کر رہا ہوں میرا جیون کیسا ہے جب ایک ملی ہم کسی پر اٹھاتے ہیں تو باقی تین ملی ہماری اور اشارہ کرتی ہے تو ہم نے کبھی بھی بھول سے اگر ہم نے برمیگیان لیا ہے خود کو ہم برمیگیانی سنت کہتے ہیں ہم مشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مشن کی پاتے کرتے ہیں کہ ہم سندر انکاری مشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم روز ستسن کرتے ہیں سیوا کرتے ہیں سمرن کرتے ہیں تو کہنے مات سے کچھ نہیں ہوتا ہے ہمارے کرموں سے ہوتا ہے دنیا ہمارے کرم دیکھتی ہے ہمارے بول بچن نہیں دیکھتی ہے ہم کتنا اچھا پروچن کرتے ہیں کتنے سندر گیت گاتے ہیں کتنا بڑی گھر ڈولک بجاتے ہیں تو دنیا یہ نہیں دیکھتی ہے دنیا دیکھتی ہے کہ بھائی یہ روز ستسن کرتا ہے اس کے کرم کیسے ہیں کہ کیسا کرم کر رہا ہے مہان کرموں کی ہی پوزہ ہوتی ہے دنیا میں آج جن کا نام لیتے ہیں جن مہاپورشوں کا سنتوں کا بھائی 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 ب انسان انکڑ انکہ کرتے ہیں ان سے ہم سیکھتے ہیں ان کے جیون سے پڑھا لیتے ہیں ہمارے مشن کے جو صدگرو باہ بوٹا سنگھ جی مہارات جی ان کی جیونی پڑھیں تو ان کی جیونی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بیوگرافی ہم کسی بھی سنت کی اٹھا کے دیکھیں شہنشاہ باب آتار سنگھ مہارات جی کی جو ہمارے آگے صدگرو ہوئے بوٹا سنگھ جی کے بعد میں اس کے بعد بابا گرو بچن سنگھ جی مہارات جی کا جیون دیکھیں انہوں نے کیسے اپنے آپ کا بلدان دیا سویم کی قربانی دی 24 اپریل 1980 کو انہوں نے خود کی قربانی دی کس کے لیے ہمارے لیے مانوتا کے لیے لیکن آج کیا ہم ان کے انسار چل رہے ہیں ان کی وانڈی پہ خرے اتر رہے ہیں ہرگز نہیں نہیں اتر پا رہے ہیں داز تو خود اپنی ہی بات کرتا ہے کیونکہ کمیاں داز کے اندر ہی بہت ساری ہیں تو ہم گلتیاں کر جاتے ہیں ہم سے گلتی ہو جاتی ہے کیوں کیونکہ ہمیں نرنکار کا بھے نہیں ہے ہم نرنکار کو ڈرتے نہیں ہے نا اور جب نرنکار کو نہیں ڈریں گے تو گلتی پی گلتی کرتے ہوئے چلے جائیں گے لیکن اگر نرنکار کا بھے رہے گا ان نرنکار انگ سنگھ ہے دیکھ رہا ہے نرنکار کے احساس نہ جو رہتا ہے وہ کبھی گلتی نہیں کرتا ہے وہ ہم ایسا سویم کا ہی ملینکن کرتا ہے کہ کمی میرے اندر ہے دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے دنیا بہت اچھی ہے دنیا والے بہت سندر ہیں کمی ہے تو صرف اور صرف میرے اندر ہے تو اپنی کمی کو دور کرتے ہیں جو مہان سنتھ ہوتے ہیں جو بھرمگینی سنتھ ہوتے ہیں وہ سیلف ایمپروبمنٹ کرتے ہیں خود کو اس نرنکار کے جان کے آئینے میں دیکھتے ہیں سدگرو ایک درپن ہے سدگرو نے جو یہ ہمیں گیان کا درپن دیا ہے ستھنگ درپن ہے ستھنگ میں جا کر کے جو بھرمگینی سنتھ ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ یہ مہاتما جو سمجھا رہے ہیں جو روز ستھنگ میں سنتا ہوں کیا میرے جیون میں ہے یہ باتیں اگر نہیں ہے تو پھر اس کو ڈھالتے ہیں جیون میں ڈھالتے ہیں سویم کا ملینکن کرتے ہیں سویم کو صدارتے ہیں اور سدگرو کے انسار جیون جیتے ہیں سدگرو ماتا صدیقشہ جی ماراز کیا چاہ رہی ہیں ہم سے کیا سندھانہ چاہ رہی ہیں ہم ماتا جی کے پروچن جتنے بھی آتے ہیں سدگرو ماتا صدیقشہ جی کے پروچن ہم بڑے دھیان سے سنیں سدگرو ماتا جی ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہی ہیں ماتا جی کیا کہہ رہی ہیں اور میں کیا کر رہا ہوں ماتا جی ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہی ہیں اور میں آخر کر کیا رہا ہوں تو بات ہے یہ چھوٹی سی لیکن بات ہے بہت بڑی سی کہ ہم سویم کا ملینکن کریں کیونکہ ہم سندھانکاری مشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دنیا ہمارے کرم دیکھتی ہے دنیا ہمارا بیوہار دیکھتی ہے ورطاو دیکھتی ہے کہ میں روز حتسن کرتا ہوں تو میرا کرم کیسا ہے دنیا ہماری وانی کو نہیں دیکھتی ہے ہمارا پہناوہ ہم کہاں رہتے ہیں ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے دنیا ہی سب نہیں دیکھتی ہے دنیا دیکھتی کسی کرم کیسے ہیں جس گھر میں رہتا ہے وہاں کا ماحول کیسا ہے جس محلے میں رہتا ہے وہاں کا ماحول کیسا ہے کیسے گھر میں شانتی ہے گھر پریوہار میں شانتی ہے دنیا سب دیکھتی ہے تو ہمارا جیون بولنا چاہیے ہمارا کرم بولنا چاہیے تو یہ کرم کس کا بولتا ہے جس نے سویم کا ملینکن کیا ہے سویم کے اندر صدھار لائیا ہے جو دنراک ایک ہی کوہش کرتا ہے خود کو صدھارنے کی کوہش کرتا ہے سویم کو صدھارنے کا پرتن کرتا ہے کوہش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی لہروں سے ڈر کرنوں کا پار نہیں ہوتی ننی چیٹی جب دانہ لے کر چلتی ہے چڑتی دیواروں پر سووار فضلتی ہے من کا بشواس رگوں میں سہاز بڑھتا ہے چڑھ کر گرنا گر کر چڑھنا نہ کرتا ہے آخر اس کی محنت بیکار نہیں ہوتی کوہش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی ڈپکیاں سندھوں میں گوتا کھوڑ لگاتا ہے جا جا کر کھالی ہاتھ لوٹ آتا ہے ملتے نہ سہجی موتی گہرے پانی میں بڑھتا دونا اُس سہ اسی حیرانی میں مٹھی اس کی کھالی ہر بار نہیں ہوتی کوہش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی اسپلتا ایک چنوٹی ہے سویکار کرو کیا کمی رہ گئی ہے دیکھو اور صدھار کرو جب تک نہ سفلو نیند چین کو تیاغو تم سنگرشو کا میدان چھڑ مت بھاگو تم کچھ کیے بینہ ہی جے جے کھار نہیں ہوتی کوہش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی تو ہم خود کو صدھارنے کے لیے ہم ایسا کوہش کرتے رہیں سوہم کا ملنکن کرتے رہیں اور ایک دن ہمارے لائپ میں امپروبمنٹ ہو جائے گا صدھار ہو جائے گا ساسنگر جی پیار سے بھولی دھنرنکا جی موسیقی موسیقی